موسیقی جیل بنا شہباز کا آشیانہ احتساب عدالت نے دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر دی دیا سولہ اکٹوبر کا دوبارہ پیش کیا جائے گا مقدمہ سیاسی بنیاد پر بنا ارنج لائن منصوبے میں قوم کے 75 ارب روپے بچائے ایک پائی کی کرپشن نہیں کی شہباز شریف کا بیان لیگی کارکن احتساب عدالت امڈ آئے بکتر بند اور موبائل پر چڑھ گئے اہل کاروں سے ہتا پائی ایک کارکن بے ہوش شہباز کو رہا نہ کیا تو ملگی رہتجاج کریں گے نون لیگ کا اعلان پنجاب اسمبلی میں مضمتی قراردات جمع کرا دی نیب نے اختیارات سے تجاوز کیا احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے صاف پانی کیس میں بلایا آشیانہ اسکینڈل میں گرفتار کر لیا قراردات کا مطل شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا بلا وجہ ریکوزیشن اجلاس بلایا جائے مالی کی خواہش ہوگی یہ اجلاس چودہ دن کے اندر بلوانا ہوتا ہے لیکن مناسب یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو بلائیں اجلاس میں شرکت کے لیے بھی میاں شہباز شریف صاحب کو بلوایا جائے راجہ زفر علاق کی سربراہی میں وقت کی سپیکر اسک قیسر سے ملاقات شہباز شریف کی گرفتاری پر احتجاج اپوزیشن گیڈر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی درخواست کر دی آیاز صادق بھی بھڑک اٹھے کہا حکومت زمنی لکشن چوری کرنا چاہتی ہے چودہ کو الیکشن ہے اور پھر سولہ تاکریمان یہ حکومت کی ضرورت تھی جس کو نیب حکومتی ضروریات کمہ حق کا ہو پورا کر رہی ہے نیب حکومت کی خواہشات پوری کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں رانہ سنا کا دعویٰ انتقامی سیاست کے خلاف کھڑے رہیں گے آشریوں سے گفتگو مریم مولنزیب کہتی ہے پشاور منصوبہ اسی عرب میں تبدیل ہو گیا مگر نیب کو نظر نہیں آ رہا نیب ایک آزاد آدارہ ہے اور وہ آزادانہ اپنا کام کر رہا ہے اور یہ کیس جو ان کے اوپر قائم ہوا ہے نیب کے اندر یہ آج سے چار پانچ سال پہلے گئے جب ان کی اپنی حکومت تھی اس دور کے یہ کیسز بنے ہوئے اور اس دور میں یہ پیشیں مگتے چلے آ رہے ہیں نیب آزادانہ کام کر رہا ہے شہباز شریف کی گرفتاری سیاسی نہیں وزیر اطلاق پنجاب کی وضاحت کہا اپوزیشن کو پتا ہے سب کی باری آئے گی چور لٹیرے کہہ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے آج میر اس سے گفت گئے رہلما نون لیگ آیاز صادق کا خوشی شاہ سے رابطہ قومی اسم لی اشلاس بلانک حمایت کی اپیل رہلما پی پی نے خامی بھر لی کہا اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی کوٹا احمد صبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی ٹیم بھی پہنچ گئے امن و آمان سے متعلق اجلاس کچھ دیر میں ہوگا سانہ پارہ مئی کے مقدمات کی سمات ایک مقدمے میں میئر کراچی وزیم افتر سمیت دیگر پر فرد جرم آئے ملزمان نے صحت جنب سے انکار کر دیا گواہان کو ستائیس اکتوبر کو طلب کر لیا احسن جمیل نے ڈی پیو پاک پتن کیس میں جواب جمع کرا دیا تحقیقاتی ریپورٹ حقائق کے منافع قرار دے دی انتظامی مور میں مداخلت نہیں کی اقدام پر ندامت کا اظہار کر چکا ہوں میری حد تک مقدمہ ختم کر دیا جائے سپریم کورٹ سے درخواست کرنسی سمگلنگ کیس میں موڈل آئان علی کی غیر حاضری کسٹمز عدالت برہم ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے قرآن میڈیکل سرٹیفیکیٹ پر اتنا عرصہ اقتصنا نہیں دیا جا سکتا عدالت کے رمار سابق کمیشنر اوورسیز پاکستانی کمیشن کی غیر قانونی تائناتی اور مراد کیس افضال بھٹی نے رقم واپس کرنے کی یقین دہانی کرا دی زیادہ وقت نہیں دے سکتے اپنا پلوٹ بیج کر رقم جمع کرائیں چیف جسٹس کے ریمار طبی پزلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ کی تعمیر سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو محلق دے دی آپ تین ماہ کا وقت بزارنا چاہتے ہیں تاکہ میں چلا جاؤں ایسے نہیں ہوگا کام نہ ہوا تو کاروائی ہوگی چیف جسٹس کا انتباہ حالا کے علاقے سعید آباد کی برانچ کینال میں 35 پھر چوڑا شگاف پڑ گیا زرے زمین زیر آب آگئی کالج کے اطراب بھی پانی جمع محکمہ آپ پاشی کا عملہ خوایا افغانستان میں دہشت گردی کابل میں دھماکے دو سیکیوٹری الکار جان بہاگ چھ پولیس افسر اور تین شہری زخمی پہلا دھماکہ ملٹری گاڑی اور دوسرا پولیس افسران کی آمد پر ہوا کالیان دھی بھارت میں نہ چل پائی ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک سو چھانوے رنس پر دھیر ہو گئی بھارتی ٹیم نے پہلا ٹیسٹ ایک اننگز اور دو سو بہتر رنس سے جیت لیا اور اس سب میں اپنی نیند اور صحت بھی خراب کر لی پروسیکیوٹر نیب نے شہباز شریف سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی جسے عدالت میں منظور کرتے ہوئے شہباز شریف کو دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نہب کے حوالے کر دیا جس کے بعد شہباز شریف کو بکتر منگاڑی میں نہب آفس لاہور پہنچا دیا گیا شہباز شریف کو سولہ طوبر کو دوبارہ احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کے باہر کا محول گرم رہا لیگی رانوما اور کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت کے باہر موجود رہی شہباز شریف کے قافلے کی آمد پر کارکن بکتر منگاڑی پر چڑ گئے اور شدید نارے بازی کی گاری کے ساتھ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پر کارکنوں اور سیکیورٹی الکاروں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی صدر مسلم لیگ شہباز شریف کی پیشی لیگی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت کے باہر امڈ آئی بھرپور ردی عمل دکھایا خوب نارے بازی کی مریم اورنزیب نے بھرپور غصہ دکھایا قائد کی گرفتاری پر نہ صرف نارے لگائے بلکہ کارکنوں سے نارے لگوا کر لہو بھی گرمایا حمزہ شہباز کی گاڑی احتساب عدالت پہنچی تو کارکنوں نے گھیر لیا اور ایک بار پھر ناروں سے ماحول کو گرم کر دیا شہباز شریف کا قافلہ احتساب عدالت پہنچا تو منتظر کارکنوں نے بکتر مند گاڑی کو گھیر لیا کئی کارکن گاڑی پر چڑھ گئے اور خوب نارے بازی کی ایک کارکن گاڑی سے گر کر زخمی بھی ہوا جبکہ ایک کارکن کی حالت غیر ہو گئی شہباز شریف کی بکتر بند احتساب عدالت میں داخل ہوئی تو لیگی متوالوں نے بھی عدالت میں جانے کی کوشش کی جس پر پولیس سے ہاتھ اپائی نے افرہ تفری مچا دی سیکورٹی خدشات کے پیش نظر مزید نفری بھی بلالی گئی شہباز شریف کو دس روزہ جسبانی ریمان منظور ہونے پر احتساب عدالت سے نیب آفیس پہنچا دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نیب آفیس کے باہر موجود آج نیوز کے نمائن دے سعید بلوٹ سے جی سعید بلوٹ بتائیے گا شہباز شریف کی نیب آفیس میں موجودگی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل آج احتساب عدالت سے دس روزہ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد نیب نے انتہائی سیکیورٹی کے حصار میں میاں شہباز شریف کو ٹھوکر نیاز بیگ پر واقعی نیب کے آفیس میں واپس پہنچایا اور کیونکہ یہ ان کا دس روزہ ریمانڈ لیا گیا ہے اور ریمانڈ میں جو پلیس جار کی گئی تھی پروسیکیوشن کی جانب سے کہ ہم نے ان سے مزید تفریش کرنی ہے تو اس لیے ریمانڈ دیا جائے تو پندرہ روزہ ریمانڈ تو نہیں دیا گیا لیکن دس روز کا ریمانڈ دیا گیا تو اس کے بعد جیسے ہی انہیں صاحب آفیس میں واپس یہاں ٹھوکر نیاز بیگ لیا گیا تو کچھ دیر کے بعد جو لیب کی تفریشی ٹیم ہے وہ میاں صاحب شہباز شریف کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ میاں صاحب آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے انویسٹیکیشن کرنی ہے تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد میاں صاحب نے ان سے یہ کہا کہ میں نے جو جواب دینا تھا وہ میں پہلے ہی اتصاب عدالت میں دے چکا ہوں اور میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے عربوں روپے جو ہیں وہ بچائے ہیں اور کوئی کرپشن نہیں کی ایک بھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی تو دس دن کے لیے میں آپ کے پاس ہی ہوں انہوں نے نیاب کی ٹیم سے کہا دس روز کا ریمان دیا گیا ہے تو میں ایدھر ہی ہوں تو اس کے بعد آپ چونکہ آج بڑا ہیکٹک دن رہا ہے تو زیادہ تر جواب آپ جو میں نے دینے تھے وہ میں عدالت میں دے چکا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر تسلی کرنا چاہیں تو بات میں آئے تو اس کے بعد میاں شہباز شریف سے انہوں نے ٹیم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم میاں صاحب ہم اس کے بعد دوبارہ آئیں گے اس کے بعد میاں صاحب کو ان کا گھر سے کھانا یہاں پر لیب میں پوچھایا گیا ہے ہمارے رہے کے مطابق انتائی سادہ کھانا تھا جو میاں شہباز شریف نے کھایا اور کھانے میں سادہ گزا کے ساتھ ساتھ پھل شامل تھے اور پھلوں میں جو ہمیں اندر سے اطلاعات ملی ہیں اس میں سیب اور انگور بھی شامل تھے تو جب نیب کی تکیشی ٹیم چلی گئی تو اس کے بعد میاں صاحب نے کھانا کھایا تو ٹیم نے ان سے کہا کہ ہم اس کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اس کے بعد اگر باہر کے ماہور کی بات کی جائے تو یہاں پر بالکل اکمل خاموشی ہے اور چونکہ نیب کا آفس بھی ہفتے اور دوبارہ کو سائلین کے لیے بند ہوتا ہے تو سائلین کا آنا جانا تو نہیں ہے تو اس کے چند ورکر یہاں پر ضرور پہنچے تھے مسلم لیگ مون کے اور انہوں نے نعر بازی بھی کی تھی لیکن یہ چار پانچ لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے اور ہمیں شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمان کی منظوری کے بعد اعتصاب عدالہ آفیس بھیج دیئے گئے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سعید بلوچ آپ کا بہت شکریہ شہباز شریف کے گرفتاری کے معاملے پر قومی اسمبلی میں اشلاس بلائے جائے اپوزیشن رہرماوں نے سپیکر قومی اسمبلی سے مطالبہ کر دیا ہے ساتھ ہی شہباز شریف کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست کر دی ہے آیاز صادق کہتے ہیں جب بھی الیکشن آتا ہے ایسی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ سرہ سردھان لی ہے جس سندہ ہی ڈریں گے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے سپیکر پروڈیکشن آرڈر جاری کریں اپوزیشن ارکان نے اسد کا اثر سے درخواست کر دی اسلامباد میں راجہ زفر اللک کی سربراہی میں اپوزیشن وفق سپیکر قومی اسمبلی سے ملقات کے لیے پہنچا اور شہباز شریف کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کے درخواست کی ساتھ ہی جلد قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا راجہ زفر اللک بولے شہباز شریف کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا انہیں بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اجلاس میں ہونا چاہیے ایاس صادق نے کہا کہ سپیکر کو شہباز شریف کے پروڈیکشن آرڈر دے نہ پڑیں گے یہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ ٹارگیٹڈ وکٹمائزیشن مسلم لیگ نون کی کی جارہی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی کی جارہی ہے ہم نے سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ چودہ دن کا انتظار نہ کریں بلکہ جلد سے جلد آپ یہ سیشن ریکوزیشن کریں کرنا تو ہے آپ نے ریکوزیشن پروڈیکشن آرڈر آپ کو دینے پڑیں گے اور ان کو یہاں بلانا بھی پڑے گا عبدالغفور حیدری بھی شہباز شریف کی حمایت میں ساتھ رہے قائدیز بختلاف جناب شہباز شریف کی برختاری نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی ہے اس پر اپوزیشن خاموش نہیں رہے گی اور انشاءاللہ ہم بھرپور جس کی جہاں مضمت کرتے ہیں اگر وقت آ گیا تو مضاحمت بھی کریں گے اپوزیشن رہنماوں کا کہنا تھا کہ جو آج شہباز شریف کے ساتھ ہوا وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن گرفتاری کی مضمت کرتی ہے قومی اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرارداد جمع کرا دی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شہباز حلیف کو رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں اعتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اس پر مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے قمر جببار سے قمر جببار بتائیے گا کیا کہا گیا ہے مزید اس قرارداد کے مطن میں یہ مسلم بھی کہ ربن اسمبلی حنا پر میز برٹ کی طرف سے قرارداد جو جمع کرا دی گئی ہے اسے محقق بھی شیعہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو شیعہ کی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جمعی انتقامات سے قبل شہباز شریف کی گرفتاری سے کئی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ حکومت اپنے سیاستی مخالفین کو سائر لائن کرنا چاہتی ہے قرارداد میں مطالبہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ اگر شہباز شریف کو رحال نہ کیا گیا تو مجھ بھر میں اتجازی تحریف کلائی جائے گی اسمبلی اور اسمبلی کے باہر بھی شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گی پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف قرارداد جمع کر دی گئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف